موسیقی نمسکا سواگت ہے آپ کا آپ دیکھنے بڑی بحث میں ہوں اجید پہلے دھرمانترن کے مدد پر دیش بھر میں جم کر ہنگامہ مجھا سیاسی گلیاروں سے لے کر سرکوں تک ویروت پردرشن ہوئے سرکات پر نشانہ سادھا گیا ہندو سنگچنوں کی طرف سے گھر واپسی کا ترک دیا گیا لیکن بوال ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ ایک بات پھر سے دھرم کی آڑ میں کتھت لف جہاد کے خلاف ایک نئے ابھیان کی شروعات کی تیاری زوروں پر ہے ہم بات کریں بجرنگ دل کے بہو لاؤ بیٹی بچاؤ ابھیان کی جو کی فروری سے اتر پردیش میں شروع ہونے والے آئے لیکن بجرنگ دل کے اس ابھیان پر سوال ابھی سے اٹھنے لگے ہیں بات بڑھنے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے بجرنگ دل کے نئے تھا اجو چوہان انڈرگراؤنڈ بھی ہو گئے ہیں لیکن بتا جارہا ہے کہ اجو چوہان کو میڈیا سے بات چیت کرنے پر ہائی کمان نے پابندی لگا دی ہے بجرنگ دل نے کتھت لف جہاد کے خلاف بہو لاؤ بیٹی بچاؤ ابھیان شروع کیا ہے اتر پردیش سے شروع ہو کر اس ابھیان کو پورے دیش بھر میں پھیلانے کی یوجنا ہے پہلے دیکھیں ائرپورٹ دھرمانترن کے مدے پر سنسط سے لے کر سڑک تک جم کر ہنگامہ مچا سیاست گرمائی، وپکش، موڈی سرکار پر وار کرتا رہا تو بی جے پی دھرم سنکٹ میں پھنسی نظر آئی کے اندر سرکار جبرنگ دھرم پریورتن کو غیر قانونی بتا کر اس کے خلاف قانون لانے کی بات کہتی رہی تو دوسری طرف رسس کے بیان آگ میں گھی کا کام کرتے رہے RSS پرموکھ موہن بھاگوت اور VHP پرموکھ اشوک سنگل کے لگاتار آرہے بیانوں سے ہندو سنگتھنوں کے حوصلے بلند ہیں بجرنگ دل اب لف جہاد کا جواب دینے کے لیے نئی محیم شروع کرنے جا رہا ہے بجرنگ دل نے پندرہ فروری کے بعد UP میں بہولاؤ بیٹی بچاؤ کیمپین شروع کرنے کی تیاری کی ہے جس کا مقصد ہندو لڑکیوں کی شادی گیر سمودائے میں روکنا ہے لیکن اگر غیر سمودائے کی لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کرتی ہیں تو بجرنگ دل کی طرف سے انہیں سنگرکشن دیا جائے گا پورا ہے ہم لوگ ایک جگ جگرن چلانے والے ہیں پورے کے پورے کہ خاص کر کے پریباروں میں سمپر کیا جائے گا جتنے بھی گلز کے سکول کولیجز ہیں ان میں ڈیویٹ کرائی جائے گی چرچہ کرائی جائے گی اور ان سبھی لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ ایک پیار نہ ہو کر کے ایک طریقے کا جہاد ہے جس میں ہماری بہن بیٹیاں پس رہی ہیں تو اسی پرکار سے فروری کے انتن سبتہ میں اس کو مورتی روپ دے دیا جائے گا بجرنگ دل کے اس نئے محیم کا مسلم دھرم گروہوں نے کڑا ویروت کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ عام لوگوں کے مددوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے اس طرح کے ہتکنڈے اپنائے جا رہے ہیں پہلے لف جہاد دل مدرسوں پہ نشانہ اور اس کے بعد ریلیجیس کنورجن کا فوز ریلیجیس کنورجن کا اشیو اٹھایا گیا اور اب یہ جو آگرہ سے پھر سے یہ باتیں کہی جاری ہیں کہ بیٹی بچا اور بہو لوش طریقے کی باتیں کرنا کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پرووکیٹیو ہیں اور کہیں نہ کہیں سوسائٹی کو دو دھڑوں میں باتنے کے برابر ہیں لوگوں نے ایک دفعہ موقع دیا بی جے پی کو کہ وہ ستہ میں آئے اور اچھے وقاس کے کام کرے لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا اور مارکٹ ڈاؤن جا رہی ہے پبلک پریشان ہے تو ان تمام چیزوں سے دھیان ہٹانے کے لیے اور ایک نئے نئے مدے پیدا کر کے خوف و حراس و بدامنی اور ملک میں افرہ تفری پھیلانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے وہی بپکش نے بھی اس طرح کے ابھیانوں کو سماج کو بانٹنے والا قرار دیا ہے دیکھئے جس طرح سے یہ سماج میں سامپردائکتہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں دھارمک دروی کرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سماج کے الگ الگ حصوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ راشتری سورکشا کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں میرا تو کہنا ہے سمپردائکتہ بھگاؤ اور دیش بچاؤ سمپردائکوں کو بھگاؤ اور دیش بچاؤ جس طریقی گھرنا کی راجنیتی گھرنا کی باتیں سماج کو باتنے کی باتیں آدمی کے اپنے ویقتیگت ادھکار پر کھوٹا راگھات کرنے کا سمویدھان کچھ کو چندی چندی کرنے کا پریاس سنگ پریوار کے کچھ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بہت ہندو بادی مانتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ راشت کا نقصان کر رہے ہیں میں تو کہوں گا بھاجپا جتنا یہ کرے گی اتنا پراستر ہوتی چلی جائے یہ لوگوں کے دماغ میں آ جائے گا کہ بھاجپا کے پاس اور کوئی مددہ نہیں ہے دوسری طرف بجرنگ دل ویبادوں اور بیانوں کی چندہ کیے بغیر اپنے ابھیان کی تیاریوں میں لگا ہے سنگٹھن کا دعویٰ ہے کہ یوپی سے شروعات کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اس ابھیان کو پورے دیش میں پھیلائے جائے گا اس سے پہلے دھرمانترن کے مسئلے پر سنسد میں ویپکش نے کام کاج تھپ کرا دیا تھا اب بجرنگ دل کا نیا ابھیان بی جے پی کے ووٹ بینک یا سماج کو کتنا جوڑ پاتا ہے یہ تو تیہ نہیں ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ ویپکش سرکار پر حملہ بولنے میں دیر نہیں لگائے گا آگرہ سے ویویک پاٹھا کے ساتھ لکنو سے ویویک تیواری زی میڈیا اور ہمارے ساتھ چرچہ کے لئے دو خاص مہمان ہیں نوڈا اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت وی ایچ پی پروکتہ وینود بنسل اور لکنو سے جر رہے ہیں ہمارے ساتھ مسلم دھرم گروہ زہیر عباز آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس خاص کار اکرم ہے شکریہ شکریہ جی بنو جی کیا یہ جو ابھیان ہے یہ لف جہاد کا جواب ہے نہیں ایسا کوئی ابھیان ہی نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں یہ بتانی کان سے یہ جملہ گھر دیا ہمارے ہمارے ہم ایسا کوئی ایسا کوئی ابھیان بدرندل نے نہیں لیا ہاں آنے والے کم سواگت کرتے ہیں اور جانے والے کو عوشن بھاوی روکنا ہوگا کبھی ہم اپنے دھرم سے کسی وقتی کو کسی لوب لالچ پرلوگن یا ڈرہ دھمکا کے کر کوئی لے جاتا ہے تو انہیں اس طرح سے ہم اس کو سورو سے بروت کرتے رہے ہیں بروت کریں گے بنوچی یعنی آپ کا کہنا ہے کہ اس طرح کا کوئی ابھیان آدھیکارک طور پر وی ایچ پی کی طرف سے نہیں ہے کیونکہ بجرنگ دل آپ کا یوتھ ونگ ہے تو کوئی آدھیکارک آپ اس سے انکار کر رہے ہیں لیکن ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ابھیان کے مول میں جو بھاونا ہے اس سے آپ سہمت ہیں نہیں نہیں مول بھاونا کا مطلب دیکھیں ہم سورو سے کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے پیمانے پر دھرمانتری تھو کر کے ہمارے ہندو بندو بندو چلے گئے تھے چاہے لوب لالچ سے ڈرہ دھمکا کے تلوار کے بلپر یا جس طرح سے بھی ہوا پچھلے پانچ سو برسوں میں ان سب کو واپس آنے کا ادھیکار ہے اور ایسے سبھی گھر باپسی کرنے والے بندووں کا ہم ہردیس سے سواگت کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے تو یہی بات ہے ابھیان میں بھی تو یہی بات ہے یعنی ابھیان کی جو وشہ وستو ہے جو وشہ وستو ہے اس ابھیان کا اس کے ساتھ آپ ہیں اس سے سہمت ہے لیکن اس طرح کا کوئی ابھیان ابھی آدھیکار ایک طور پر نہیں ہے نہیں نیچولی دیکھیں کوئی اسطانی اسطر پر کسی کرکرتہ نے کچھ کہہ دیا ہوگا تو میں اس کی بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کیا وہ اس نے کس پر ایسے کہا اور کس طرح کا ابھیان ہے کوئی اسطانی اسطر پر کوئی ایسا کوئی ابھیان چلی سوال ہے وہ جو ہیں بجرنگ دل کے پرانتیے سہ سنیوجک ہیں عجو چوہان اور انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے کوئی چھوڑ دینا کیا اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے نہیں نہیں ایسا کوئی وجہ نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بجرنگ دل کا ایک چھوٹا سا کوئی کاری کرتا ہے کوئی بھی کچھ بھی بول دے اور اس پر بڑے بڑے لوگ پرتقریہ دینا یہ تو ایک صحاب بن گیا ہے چونکہ بجرنگ دل کے نام سے پتا نہیں کون لوگ ایسے لیکن تکے آپ باتوں میں دو چیزیں آ رہی ہیں یہ جو ابھیان ہے اس ابھیان میں تو کئی سوال ہیں اس ابھیان کو لیکن لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ابھیان سے ہم سہمت ہیں لیکن اس طرح کا کوئی آدھکارک پروگرام نہیں ہے اس کا کھندن بھی آپ کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ وجہ ہو سکتی ہے ان سب پر دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ لکھنو سے مسلم دھرنگرو زہیر عباس صاحب ہیں زہیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کا شگوفہ چھوڑنا پھر واپس ہو جانا ان سب کے پیچھے کسی طرح کی منصہ ہے کچھ سوچ ہے جی بالکل بالکل یہ ایک سازش ہے بہت کھولی ہوئی سازش ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ دیکھیں اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اور اگر ریاکشن میں کچھ چانسز ہوتے ہیں تو بات کو آگے بڑھائی جاتی ہے مجھے تاجب ہے کہ بنصل صاحب ابھی اس کا کھنڈن کر رہے ہیں اس سے پہلے چونکہ اتنا ہنگامہ اس ایشو پر ہو گیا ہے کہ اب یہ مجبور ہو گئے ہیں اور ان پر پریشر پڑ گیا ہے کہ اس مدے کو ابھی دماغ لکھو تیواری جی دیکھئے جہاں تک شادی بیعہ کا مسئلہ ہے یہ لف میریجز جو ہوتی ہیں چاہے وہ انٹر کاؤسٹ ہو انٹر ریلیجیس ہوں اس میں کوئی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے یہ دل کی بات ہوتی ہے ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے ساتھ رہتے ہیں ہم نے کبھی کیا بھی نہیں دوسرے کو سمجھتے ہیں ایسا زبردستی ہو آپ کب تک زبردستی کریں ہندو کا کبھی سواب رہا بھی نہیں زبردستی کا اور دوسری چیز ہے نہیں نہیں کوئی سوال ہی نہیں کسی کا سواباؤ نہیں ہو سکتا ہے کسی کو آپ زبردستی گھر میں نہیں لاسکتے چاہے ہندو چاہے مسلمان ہو سلام نے تو زبردستی تلوار کے بل پر بڑے پہنگانے پر درمانتر کیا ہے یہ تو دنیا جانتی ہے اس بات کو اور یہ لیکن ہندو کا کبھی سواب نہیں ہے جو زبردستی کسی ہو کر ہے پیار کی بات الگ بات ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں ایک ہزار ایک ہزار سال کی مسلم ہسٹری ہے اتحاس ہے اس دیش میں اگر تلوار پر درمانتر کیا جاتا تو آج اسی کروڑ مسلمان اگر نہیں وہ کیا ہی تلوار کے بل پہ آپ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے دیکھئے باور آئے تیس ہجار مندروں کو توڑا بڑے پرمانے پر وینو جی ہم کہیں بھٹک نہ جائے بھٹک نہیں ہے سوال یہ ہے جو مدے انہوں نے اٹھائے ہیں سنبند جو ہے وہ کوئی لقش کر کے نہیں کیا جا سکتا اور جب پیار کی بات آتی ہے ایسے جو تیہ ہوتے ہیں رشتے اگر گھر میں تو وہ تو تمام طرح کی جو پرمپرائیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تیہوں لیکن جو پیار کی بات ہے اللہ میری جیس کی بات ہے تو وہ دھرم اور جاتی نہیں دیکھتا پھر آپ اسے کس طرح کا یہ بندھن ہے کس طرح کی یہ روایت ہے جس کی آپ حمایت کر رہے ہیں کہ ایک طرف اگر لڑکی آ رہی ہے ہمارے قوم میں ہمارے سمدائبے تو ہم اس کا سواگت کریں گے لیکن اگر لڑکی یہاں سے جا رہی ہے تو ہم اسے روکیں گے یہ کیا دوہرا رویہ نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں جو آپ نے بات کہی اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن لب جہاد ابھی بھی بڑے پیمانے پر اس دیش کے اندر دوریاں لب جہاد کیا ہے کسی کے ناکارنے ناکارنے اسے کوئی فرق نہیں پتا جی یہ جو فیکٹون ریکارڈ ہے نا جی وہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ کی جینیوز کی بھی ریسرچ بینگ جائے تو میں آپ کو کہتا ہوں دلی پولس کے آپ ایک آٹی ایک داکھل کر کے دیکھ لیجئے بیس ایف آئی آر مجھے دھیان میں پچھلے چار مہنے کے اندر دلی کے اندر اکیلے درد ہوئی لب جیاد کی لیکن کارن کیا دربا گشدیش کا ہے کہ لب جیاد کے برودبوں کوئی کانون نہیں ہے تو اس لیے لب جیاد صددتہ اسمائی کا نہیں جس سے آپ کو پتا لیا لب جیاد کیا ہے لیکن اگر میں اگر میں دوسرے سبدا میں کہوں تو آپ یہ یہ دیکھوالیجئے کہ کتنی ہندو لڑکیوں کا مسلم لڑکوں نے جبردستی درمانترن کے ارادے سے اپرن کیا اور ان کا آپ ایک طرف نہ کر رہے ہیں کہ کوئی آدھیکارے کے سر کا کارکرم نہیں لیکن دوسری طرف آپ اسے سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو مول بھاونا ہے اس سے آپ سہمتی بھی جتا رہے ہیں لب جیاد کی بھی بات کر رہے ہیں جبکہ دوسرے کہنے تک ہے چکے لب جیاد لب جیاد دیش کے لئے ابھی ہندو سماج کے لئے بہت بڑا ابھیشاپ بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ سہمتی جتا رہے ہیں تو وہ لب جیاد کا ایک جواب ہے آپ کی طرف سے آپ کے سنگٹنوں کی طرف سے بیٹی اور بہو پر جو آدھارت یہ ابھیان ہے یہ لب جیاد کا جواب ہے یہی سوال ہم نے پوچھا تھا آپ سے شروع میں آپ کو بتا رہا ہوں دوبارہ سے بتا رہا ہوں آپ کو آپ مجفنگر کے اندر کیا ہوا اور ہماری بہو بیٹیوں کی عجت لٹ رہی تھی اس کا ویرود ہم نے کیا تو اس کا حصر یہ ہوا کہ ہمارے دو دو یواؤں کو دو بھائیوں کو جندہ مار دیا گیا پرانی چیزیں بہت ساری چیزیں اور اس میں میں ہی بات کروں وہ لب جیاد کا ہی کیسٹا جس کو اگنور کر دیا گیا کیا یہ سنگٹر پردیش پولیس نے اس کو ٹوش کر کے سٹوری کو گھر واپسی بیٹی بہو کا یہ سب چیزیں ہیں یہ خاص دشا کی اور اشارہ کرتی ہیں انگیت کرتی ہیں زہیر صاحب اب تک جو بات کی ونود بنصل صاحب نے آپ کتنی باتوں سے سہمت ہیں کن باتوں سے سہمت ہیں کیا سوال ہے آپ کے مند میں اس کو لے گا دیکھیں سوال جو ہے وہ بہت تو واضح اور کھلا ہوا ہے بنصل جی ایک طرف تو اس پورے مومنٹ کو ریجیٹ کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی ابھیان نہیں ہے اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہو لاؤ اور بیٹی بچاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو بچائیں گے اور وہاں سے بہو لائیں گے لیکن مجھے یہ لوجک کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ یہ یہ سوائے دیش کو باٹنے میں لوگوں کے بیچ میں نفرت کھڑی کر کھوا کرنا اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کریں اگر اس سے کوئی تناؤ پیدا ہوتا ہے اس سے دو دھرموں کے ماننے والوں کے بیچ میں کوئی دیوار کھڑی ہوتی ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو ان باتوں سے روکنا چاہیے چلیے بینود صاحب جواب دیجئے کہ پہلے پہلے جب جہاد دھرمان کرن گھر واب بیٹی بہو ابھیان تو اس طرح کی جو سریز ہے ایترے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دھیان بھٹکانے کی ایک ساجش ہے آپ سامپردائکتہ کے مدے کو ہوا دے رہے ہیں یہ سب آروپ لگتے ہیں جواب دیکھیں ہندو نے کبھی سامپردائکتہ نہ فیلائی ہے نہ فیلائے گا یہ میں آپ کو پھر بچن دے رہا ہوں یہ ایک سپارٹ لائن ہو گئی پنگتی ہو گئی سوال ہے یہ جو سریز ہے آپ کا وہ کیا انگیت کرتا ہے کیا دیشہ دیتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں نیس سو چون سٹم ہوئی تھی اس کا استاپنا کا مولدیش ہی ہے تھا کہ دھرمانترن کو روکنا اس سمیں نیوگی کمیشن کی روپورٹ آئی تھی مدد پردیش میں بیاپک پمینہ پر دھرمانترن کو لے کر کے اور اسی لئے ہم نے اس کا بروت کیا لیکن آج تک پچاس بر سمیں اس دیش کے اندر وہ قانون نہیں بن پایا جیسے دھرمانترن روک سا رہے ہیں آپ دوسری بات آجاؤ آپ نے کہا تھا اب آپ نے کہا کہ لب جیاد لب جیاد بھی وہ دھرمانترن کا دوسرا روپ ہے نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں آپ نے تینوں بات میں آپ کو جواب دوں گا کہ آپ نے کہا اس سیریز کیوں چل لئی ہے اس سیریز نہیں چل لئی ہے یہ ہم پچھلے پچاس برسوں سے لڑائی لڑتے آ رہے ہیں اور جہاں تک باپسی کا سوال ہے گھر باپسی کا وہ بھی بتا دوں میں ہم کوئی چوری چھپے نہیں کرتے لوبلالہ سن جیتے تلوار کے بلپن نہیں کرتے لیکن ہم نے پچھلے پچاس برسوں میں چھے لاکھ سے ادھک لوگوں کو گھر باپسی کروائی ہے اور آج بھی ہمارے پاس کم سے کم ساٹھ لاکھ لوگوں کو ہم نے بچایا ہے اور آگے ہمارا لقش یہ ہے کہ ہم دیش کے اندر پرتیت دھرمانتر ہندو کو باپس لے کے آئیں گے اپنی مکھ دھارا میں لائیے یعنی یہ آپ گھوما پھر آگے بھلے کہہ رہے ہیں لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا عبیان ہے نہیں دیکھیں ہم نے آپ کو دوبارہ بتایا آپ نے سہمتی جتائی اور آپ تمام جو اتیاز کی باتیں ہیں ان کو بھی آپ صحیح ٹھہراتے ہوئے جیل ٹھہراتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سریز جاری رہ گیا آگے نہیں دیکھیں جو ہم کام کر رہے ہیں یہ جو بیٹی اور بہو کے بیچ کا فرق ہے یعنی کہ ہم دوسرے قوم کی لڑکی اگر ہے تو اسے لیائیں گے اپنے قوم کی لڑکی نہیں جانے دیں گے تو یہ پچھلی ساتاتمک سماج کی جو ایک برائی تھی ایک خامی تھی گلاموں کی طرح لڑکیوں کو دیکھنا اس کا ایک چرم جھلکتا ہے اس ابھیان میں خاص طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سب کو روکیں گے تو یہ سنکشن کی بات ہے ملکل ہم سب کو روکیں گے میں یہی بات کہہ رہا ہوں آپ کو میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں آپ کو میں دھرمان ترن کے سخت کلاب میں کسی بھی ہندو سماج کا اگر ایک ہی بھی وقتی جائے گا تو ہم اس کو روکیں گے ایک بات دوسری بات یہ کہ جو لوگ گئے ہیں ان کو باپس لائیں گے یہ بھی ہمارا پریاس رہے گا لیکن ہم کسی بھی پرکار کی جو دورستی اور ہنسا میں بشواس نہیں کرتے ہندو سماج نے شروع سے سانتی کا سندیج دیا ہے یہ سانتی کے سندیج کے کارن سانتی پر ہندو سماج کے کارن اس کا جو سواب ہے اسی کے کارن یہودی آئے اور اب مسلم آئے عیسائی آئے سب کو ہم نے ساتھ میں ساتھ سترکی ساتھ جی نہ سکھایا میرے اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ یہ آروف تیواری صاحب بنصر صاحب کنفیوز کر رہے ہیں سامپردائی صاحب آپ ٹپنی کریں اس پر انتیم ٹپنی آپ سے چاہیں گے آپ سے یہ کہہ دوں کہ یا تو بنصر صاحب خود ایشو پر کنفیوز ہیں یا وہ جان بوچ کر لوگ جی نہیں نہیں میں کوئی کنفیوز نہیں ہوں میں بڑا اسپسٹ ہوں ایسا کوئی ابھیان وجہ مطلب نہیں چلایا وشن دو مسلم نہیں چلا لیکن ہاں ہمارا یہ بڑا سنکلپ ہے کہ سماج کے پرتیک وقتی کو جو بھٹن گیا تھا چلا گیا تھا جو آپ لوگوں نے کسی نے تلوار کے بل پر جو اس کو اپرن کر لیا تھا اس کو باپس لانے کا کام ہمارا ایک دھرم ہے ان کی گھر باپسی کرنا ہمارے آتنے اپنے 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 جس سے کوئی روک نہیں سکتا یہ دو سو تین سو برس کا اتحاس شولیں دو سو تین سو برس اس کا اگر کوئی اتحاس ہے تو کتنی اس کی نسلیں گزر گئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے دھرمانترن دھرم کا تبدیل کرنا اگر کوئی خود تبدیل کر رہا ہے چاہے ہندو سے مسلمان ہو یا مسلمان سے عیسائی ہو یا ہندو ہو یہ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے آپ کسی کو اس پر روک نہیں سکتے ہیں یہ پرسنل لیکن آپ کی طرح پانچ لاکھ روپے اور دو لاکھ روپے کی لالج دے کے عیسائی کو چینج کرنا ہے تو دو لاکھ روپے کسی بھی طرح نہیں اور پانچ لاکھ روپے مسلمان کو چینج کرنے کی یہ مٹھیا پرچار ہے یہ کہاں کا اصول ہے پوری طرح سے مٹھیا پرچار ہے ارے پدیا میڈیا نے لیٹر دکھایا ہے سوال یہ میڈیا کہی تو میڈیا نے لیٹر دکھایا ہے یہ آگا ہے سوال ہے وینود جی یہ عویشواس کیوں ہو الگ الگ قوم کے بیچ میں بھی یہ باتیں کیوں ہو اور سبھی سمپردائیوں میں جو کٹر پنٹھ کی ایک بھو ہے کہیں اس کی حمایت کرنے لوگ کیوں چلے آتے ہیں لوگ اس پر کیوں چلیں بلکل نہیں سہشنو کیوں نہ بنے الگ الگ سمپردائی کے لوگ اگر جو سکشت ورگ ہے اس سمپردائی کا اس کی بات کو سنیں نہ کی وہاں جو کٹر پنٹھ ایک اپنے دھنگ سے چلانا چاہ رہا ہے اس کی سنیں چاہے وہ کوئی بھی سمپردائی ہو یہ ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے اسی بات پر ہم ہندو سماس کبھی کٹر نہ رہا ہے نہ رہے گا نہ ہم کٹر تامے بلکل وشفاظ کرتے ہیں جو ہمیں کٹر بتاتے ہیں نی اعروپ لگانا ہم ہم کیول اسی مدے کو اسی نظریے سے کیوں دیکھیں موسیقی موسیقی